آج ہے سولہ اپریل دوہزار چوبیس دن منگلوار کانپور میں ٹریفک پولیس کرمیوں کو ملی ایسی کیپ اپنی گرمی سے ملے گی راہت جس گرمی میں ایک قدم بھی چلنا مشکل ثابت ہو رہا ہے اس گرمی میں ٹریفک پولیس کرمیوں کا بیچ و راہے پر کھڑے ہو کر یا تیات ویوستت کرنا کسی چنوٹی سے کم نہیں کانپور پولیس نے اپنی ٹریفک پولیس کے جوانوں کو راہت دینے کے لیے انو کا قدم اٹھایا اب کانپور شہر کے چراہوں پر کھڑے ہونے والے ٹریفک جوانوں کے لیے ایئر کولنگ والے ایسی کیپ کی ویوستہ کی گئی ہے جو گرمی میں چھنڈی ہوا دینے کا کام کرے گی اور پولیس کو ٹھنڈا رکھے گی بیس اپریل کو روزگار میلا بے روزگارے کے سمجھے سے جوج رہے یواو کیلئے خوشخبری ہے لیلتپور کے پرتیشتے شکشن سنستان شیدیف چندر چودری مہا ویدیالے میں بیس اپریل دوہزار چوبیس کو روزگار میلے کا ایوجن کیا جا رہا ہے یہ روزگار میلا سرکاری اور نیجی شیطر کے لگ بک پچیس پرتیشتیت ویدیالیوں کے لیے ایک منچ پردان کرے گا جہاں بی ایڈ اور ڈی ایڈ ایڈ ڈ ڈگری دھارک امیدواروں کو ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور پی آٹی کے پدوں پر روزگار ملنے کا سنہیرہ افسر ملے گا سبح گورکپور سے چلیں گے تو دوپیر بات پہ جائیں گے سلی گوڑی تین راجیوں کے لیے بڑی سوگات ہے یہ ایکسپریس وی بھارت میں اب سلکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے دیش میں کئی ایکسپریس وی بن چکے ہیں کچھ پر کام چل رہا ہے اور کئی ایکسپریس وی پرستاوت ہیں ہوتر پردیش کے گورکپور سے پشم بنگال کے سلی گوڑی تک بھی ایکسپریس وی بنایا جائے گا تین راجیوں سے گزرنے والے گورکپور سلی گوڑی ایکسپریس وی کے لیے زمینہ دگرہن کا کام شروع ہو چکا ہے بھارت مالا پریوجنا کے تحت بھارت نیپاس سیما کے سمانانتر بن رہے اس گرین فیلڈ ایکسپریس وی کے بن جانے سے گورکپور اور سلی گوڑی کے بیچ کی دوری پانسو انیس کلومیٹر کی ایڈ رہ جائے گی اکھلیش یادف کا بڑا اعلان سپا اتھیاک شکلی شادف نے یوپی کے مجفر نگر میں آئیوجی چناؤوی ریلی میں کہا کہ پہلے چرن کے چناؤں سے ہی ہوا بدل رہی ہے اس بار بی جے پی کا صفایہ ہو جائے گا سپا سرکار میں مجفر نگر اور یوپی میں اعتحاسی کام ہوئے ہیں سپا سرکار نے پولیس کو سو نمبر دیا ہے بی جے پی نے اسے 112 کر دیا سنگم نگری پریاغ راج میں پریچکوں کو ملیں گی ورڈ کلاس سویدھائیں 41 کروڑ لوگوں کے آنے کا نمان یوگی سرکار سنگم نگری پریاغ راج میں مہا کمب کو بھوی اور دیوے سروپ دینے کے لیے ستت پریاؤس کر رہی ہے ایسے میں یوگی سرکار مہا کمب میں 41 کروڑ سیادک شادالوہ کے ٹھہرنے کے لیے وشہ ستریہ سویدھاؤ کی ویوستہ سنشت کر رہی ہے اس کے لیے یوگی سرکار کمب شیطر میں دس ہزار سیادک کشمتہ والی ٹینٹ سٹی بنا رہی ہے غازی آباد سے جیوائر ائرپورٹ جانے میں نہیں ملے گا جام بنایا جائے گا فلائی اوور اتر پردیش کے گریٹر نویڈا کے شاہ بیری پر لگنے والے جام سے نزاد کے لیے گریٹر نویڈا پرادکرن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں گریٹر نویڈا پرادکرن یہاں فلائی اوور بنانے کی اوجنا تیار کر رہا ہے اس فلائی اوور کے بننے سے غازی آباد کے لوگوں کو جیوائر ائرپورٹ تک پہنچانے میں کافی آسانی ہوگی سانتھی لوگوں کو جام سے بھی نزاد ملے گی کانپور میں سب سے تیزی سے بڑی نئی اکائیاں بہتر فیصد رہی وردھی دار کبھی اپنی سوتے ملو کے دم پر دنیا بھر میں دھمک جمانے والے کانپور نے ایک بار پھر سے پھر راتہ بھرنا شروع کر دیا بیدھے ویتیہ ورش میں شہر نے کئی کاروباری کائیوں کے کھلنے کے معاملے میں پردیش میں سب سے تیز بہتر پرتیشت سے ادھک کی وردھی دار حاصل کی یہ وردھی دار نویڈا لکنو اور غازی آباد سے بھی زیادہ ہے کانپور میں پیتالیس کلومیٹر تک مار کرنے والی توپوں کے گولے بنیں گے فورزنگ پلان بننا شروع دیش اور دنیا میں رکشہ اتپادن میں آنت نرپر بھارت کے مشن میں آئیود نرمانیوں کی بھومی کا لگاتار بڑھ رہی ہے بھارتیا سینہ کے ساتھ میڈل ایسٹ کے دیشوں سے ہوئے رکشہ سودوں کے کرم میں آرڈیننس فیکٹری کانپور میں اگلیس سال سے پیتالیس کلومیٹر دوری تک مار کرنے والی ایک سو پچپن ایم ایم توپوں کے گولے بننے لگیں گے اب یہاں پر پچیس ستیس کلومیٹر مارک شمتہ والی توپوں کے گولے تیار ہوتے ہیں پریاغ راج نئی دلی کی ایلائنس اڑان اب سبتہ میں پانچ دن ایلائنس ایر کا ویمان اب سبتہ میں پانچ دن پریاغ راج نئی دلی کے بیچ اڑان بھڑے گا پریاغ راج بلاسپور کی سیوہ بند کر ایلائنس ایر نے پریاغ راج نئی دلی کی اڑان بڑھا دی پریاغ راج بلاسپور کی فلائٹ اب گروہ روشنیوار کو پریاغ راج نئی دلی کے بیچ اڑان بھڑے گی آر بی اپنے چار ازار چھ سو سار سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل پت پر نکالی بھرتی انڈین ریلوے میں ناکری پانی کا بڑیا موقع سامنے آیا ہے ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ نے ریلوے پروٹیکشن فورس ریلوے پروٹیکشن سپیسل فورس کے سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل پدوں پر یوگی امیدواروں سے آویدن مانگے اس کے لیے نوٹس جاری ہوا تھا اور نوٹس میں دیچانکاری کے انصار آویدن کل یعنی پندرہ پریل دوہزار چوبیس دن سوموار سے شروع ہو گئے گرمی کے چٹیوں میں سفر آسان کرے گا ریلوے لکنو سے ہو کر چلیں گی چار سپیشل ٹرین گرمی کے چٹیوں میں لوگوں کی سویدہ کے لیے ریلوے نے لکنو ہو کر چار سپیشل ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا ہے انصابتہ ہی ٹرین کا سنچالن بیہار کے دربھنگا برونی سہرسا اور مجفر پورزلی تک ہوگا پرین سنکھیار شونے چار شونے چھے سات بٹے شونے چار شونے چھے آٹ دربھنگا دلی ایکسپریس دربھنگا سے ستائیس اپریل سے انتیس جون تک ہربودوار اور شنیوار شام چھے بجے چل کر دوسرے دن شام چار بچ کر چالس منٹ پر واپس دلی پہنچے گی سترہ پریل کو بارہ بچ کر سولہ منٹ پر رام للا کا بشیر کریں گے سورے کی کرنے سبح سالے تین بجے سے ہوں گے درشن رام مندی نرمار سمیتی کے ادھیاک شنپیندر مشرائی ادھیا پہنچے ویرام نبمی میلے کی تیاری کو لے کر بیچھک کریں گے انہوں نے کہا کہ رام نبمی میلے کی ویوستہ زلہ پرشاسن کرتا ہے زلہ پرشاسن ورام مندی ٹرسٹ آشوست ہیں کہ رام نبمی کے لیے شدھالو کے لیے جو بھی آوشکتا ہے وہ اس کی پورتی کریں گے پیلی بیٹ میں بھاچ پاپر برسی بسپا سپریمو مائیواتی کہا آپ گیارنٹی کام میں آنے والی نہیں پیلی بیٹ کے بھی سلپور میں جینی مل کے سامنے میدان میں سنوار کچناوی صبح میں بسپا کے راستی ادھیاکش مائیواتی نے سپا کانگریس اور بھاچپا پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کانگریس کی طرح ہی بھاچپا نے بھی کیندر کی ساری جانچ ایجنسیز کا راجنیتی کرن کر دیا ہے یو پی میں ہماری پاٹی نے ان سب کے ہیتوں کا دھیان رکھا ہے کسانوں کی ہیت کا دھیان رکھا بریلی سبھاچپا پرتیاشی چھترپال گنگوار نکر آیا نامانکان آولا سے دھرمیندر کا شپ نے بھرا پرچہ بریلی لوگ سبھا سیت سے بھاچپا پرتیاشی چھترپال گنگوار اور آولا سیت سے پرتیاشی دھرمیندر کا شپ نے سوموار کو نامانکن پرچہ داخل کر دیا چھترپال کی نامانکن کی دوران جل شکتی منتری ستنتر دیو سنگھ سانسا سنتوش گنگوان میر امیش قوتم ویدائک سنجیف اگرواز سمیت انیبی نامانکن ککشمی گئی باج باسیاتی اتانا شائی کی بھو بھاکیوں کی نریش ٹکیت بولے مہا پنچائت میں ہوگا سمرتن کا فیصلہ کسان نیتا نریش ٹکیت کا کہنا ہے کہ ان کی بھارتے کسانی یونین نے دوہزار چودہ کی لوگ سبح چناؤں میں کھلے طور پر بھارتے جنتباٹی کا سمرتن کیا تھا لیکن ستہ میں آنے کے بعد پاٹی ان کی امیدوں پر خری نہیں اتری ٹکیت نے افسوس چتایا کہ کینڈر کی بھاج بانیت سرکار نے دوہزار بیس اکیس میں ڈلے کی سیماو پر تیرہ مہینے تک چلے ویروت پردشن کے دوران لگ بک سات سو پچاس کسانوں کی شہادت کو سویکار نہیں کیا ایوڈیا میں ہنمانگڑی کے آنگن ہوگا وستار پرانے بھون ہوں گے دھوست رامنالا کی پران پردشنہ کی بات ایوڈیا میں امڑے شدھالو کی ریلی کو لے کر سڑکوں کی چوڑی کرن کا بھیان شروع ہوا تھا یہ بھیان ہنمانگڑی میں چل رہا ہے ایوڈیا کا سب سے پرمک شدھا کندر ہونے کے کارن یہاں شدھالو کی سروادی گھیر ہوتی ہے لیکن مندر پرانگن بہت سنکرا ہے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں پی ایم موڈی نے کہا میرا سارا کا سارا دھیان دوہزار سیتالیس تک بھارت کو وقصد بنانی پر پردان مندر نریندر موڈی نے ببکشی نتاؤ کے خلاف ای ڈی سی بی آئی کی کاروائی سے لے کر الیکٹورل بونڈ پر کھل کر جواب دیا سمجھار ایجنسی اے این آئی کو دیئے انٹرویو میں پردان مندرین موڈی نے کہا کہ میرے پاس بڑی یوچنائے ہیں میرے نرنے کسی کو ڈرانے دبانے کے لیے نہیں ہیں بتا دیں کہ دوہزار سیتالیس کو دیش کی آزادی کے سو سال پورے ہو جائیں گے اس کو لے کر پی ایم موڈی نے کہا کہ ایسے سمجھ میں دیش میں ایک پریڑنا جگنی چاہیے یہ اپنے آپ میں بہت پریڑنا دائک ہے ارفان کو رہی رہا گیا کوٹ پھر ٹلہ فیصلہ آپ سنوائی بیس سپریل کو کانپور کے جاجمہ آگجانی معاملے میں آروپی سپا ودھائے کرفان سولنکی کو لوگ سواجناؤں کے بدنظر پیشی پر کوٹ نہیں لائے جا سکا کوٹ کا فیصلہ بھی ایک بار پھر سے ٹل گیا ہے ایم پی ایم ایل ایس سیشن کوٹ کے وشیش نیائدیش ستیندرنات رپاٹھی نے اب 20 اپریل کی تاریخ نیت کی وی آئی پی کلچر پر پھر ہوگی مارٹ اول پلازا میں ہوگا بڑا بدلاؤ وی آئی پی کلچر پر سرکار ایک بار پھر سمار کرنے کی تیاری کر رہی ہے اب خبر ہے کہ راستی راج مارگو پر لگے ان ہورڈنگ کو ہٹانے کی یوجنا ہے جن میں ٹول ٹیکس سے چھوٹ حاصل کرنے والے لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں حالانکہ اسے لے کر عادی کارک طور پر کچھ نہیں کہا گیا لیکن سمبھاونایں جتائی جا رہی ہیں کہ نئی سرکار اس پر پراتنکتہ سے فیصلہ لے سکتی ہے جیور سے غازیباد تک میٹرو اور نمو بھارت رین کے اسٹیشنز کے بیچ ایک دشملہ دو شونے کلومیٹر اور ادھکتہ تین دشملہ ایک چار کلومیٹر کی دوری نردھاری نوائڈا ائرپورٹ سے غازیباد تک جننے والی میٹرو اور نمو بھارت روٹ پر آبادی کے حساب سے اسٹیشن کے بیچ کی دوری تیہ کر لی گئی راستی رہستانی شیطر پریوہن نگم نے پرادکرن کے عدی کاریوں کے ساتھ بیچھک کر اس کا خاقہ تیار کیا غازیباد کے سدھارت نگر سے ایکو ٹیک چھے تک انتالیس دشملہ تین نو کلومیٹر لمبے ٹریک پر بننے والی اٹھارہ سٹیشن کے بیچ زیادہ آبادی کے چلتی نیون تمدوری ایک دشملہ دو شونے کلومیٹر اور ادھکتم تین دشملہ ایک چار کلومیٹر نردھارت کی گئی لوگ سبا چناؤں سے پہلے آلو پیاز کی تھوک کیمتوں میں فپٹی پرسن سیادی کا اضافہ ڈبلیو پی آئی مارچ میں شونے دشملہ پانچ تین پرسن پر سرکار کی اور سے جاری تھوک مہنگائی پر آنکڑوں سے پتا چلا ہے کہ آگامی لوگ سبا چناؤں سے پہلے دیش میں آلو اور پیاز کی تھوک کیمتوں میں پچاس پرتیشت سیادی کا اضافہ ہوا ہے مہیں مارچ مہینے میں ڈبلیو پی آئی آدھارت تھوک مہنگائی در شونے دشملہ پانچ تین پرسن پر پہنچ گئی ہے ان لوگوں کو کروانا ہوگا آدھار کارڈ اپ ڈی یو آئی ڈی آئی کی اور سے جاری اپ ڈیٹ کے انصار اگر آپ کا آدھار کارڈ دس سال سے پرانا ہے اور آپ کا آدھار کارڈ امانے ہو سکتا ہے اس لیے یو آئی ڈی آئی دورہ دس سال سے پرانے آدھار کارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کو لے کر الڈ جاری کیا گیا ہے سرکار کی اور سے اپ ڈیٹ کرنے کی یہ سوویدھا ورطمان میں فری چل رہی ہے بعد میں آپ کو اس کے لیے پیسے دینی پڑ سکتے ہیں یو پی میں گرمی جنیت اور سنکھرامک روگوں کی نگرانی بڑھی اترپردیش میں گرمی کے تیور تیکھے ہوتے جا رہی ہیں ایسے میں لوگ کے ساتھ ہی انہیں سنکھرامک بیماریاں فیلنے کی آشنکہ پڑ گئی ایسے میں سواستہ ویبھاگ کی اور سے گرمی جنیت بیماریوں کے ساتھ ہی سنکھرامک روگوں کی پرتی نگرانی رکھنے کے نردیش دیئے گئے ہیں خادے سرکشہ روشدی پرشاستان ویبھاگ کو بھی نیرنتر خادے پردارتوں کی جانچ کرتے رہنے کے لیے کہا کہا دلی آگرہ و بریلی روٹ پر بسس کا سنچالن بن لوگ سوچنا و رام نبمی کا سر پریون سیواؤ پر پڑا ہے دلی آگرہ بریلی و مو روٹ پر بسوں کا سنچالن ٹھپ ہو گیا اس روٹ پر چلنے والی بسس سے سفر کرنے والے یاتریوں کی مشکلیں بڑھ گئیں حالانکہ سوموار کو روڈویس کی چودہ بسے چناؤ ڈیوٹی میں بھیچی گئیں پی اف کلاب لینے والے کرمچاریوں کے لیے اچھی خبار اپریہ سے بدل گیا یہ بڑا نیام ابھی تک نوکری بدلنے پر پی اف کا پیسہ ٹرانسفر کرنے کی لیے آپ کو ایک فارم بھر کا جمع کرنا ہوتا تھا لیکن اب سے آپ کو ایسا کرنے سے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے نوکری بدلتے ہی پی اف اپنے آپ ٹرانسفر ہو جائے گا نائی نیاموں کے تحت نوکری بدلنے پر پی اف کا پیسہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی وشیش فارم بھرنے کی ضرورت ہوگی تو یہ تھیں آج کی پچھس پٹا فٹ بڑی خبریں اگر آپ کو نیوز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر سرک کریں دھنیوار